مفتی تارک مسود سپیشل اور توجہ بھی والدین ہی کی طرف زیادہ دینی ہے یعنی والدین کو بیوی پہ ترجی دینی ہے لیکن اس میں اصول یہ ہے کہ شریعت نے جو والدین کا حق ہے نا اس کی ادائیگی کا طریقہ مختلف رکھا ہے اور بیوی کی ادائیگی کے حقوق کا انداز مختلف ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں لہذا دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں کہ آپ ماں کا حق ادا کریں گے تو بیوی کا حق زائع ہوگا بیوی کا ادا کریں گے تو ماں کا حق زائع ہوگا اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے بھئی کیا نام ہے بیٹے کا حق زیادہ ہے یا بیٹی کا تو بھئی حق تو دونوں کا برابر ہے لیکن دونوں کی حقی ادائیگی میں فرق مختلف ہے بیٹے کو آپ کمانے کے قابل بناتے ہو بیٹی کا حقی ہے کہ اس کے لئے اچھا رشتہ تلاش کرتے ہو یہ انداز مختلف ہوتے ہیں بھائی کا حق الگ طرح سے ادا کیا جاتا ہے یہاں بھی یہی ہے کہ والدین کا جو حق ادا کیا جائے گا وہ یہ کہ ان کو تکلیف سے بچایا جائے باقی ٹائم زیادہ کس کو دیا جاتا ہے وہ بیوی کو دیا جاتا ہے اس لئے کہ والدین کو آپ کے زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالی نے دل جوئی کے لئے پیدا کیا وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی دل جوئی کے لئے پیدا کیا تو وہ ایک دوسرے سے ٹائم مانگتے ہیں ماں باپ زیادہ ٹائم نہیں مانگتے آپ چوبیس گھنڈے میں تھوڑی دیر بھی والدین کے پاس بیٹھ جائیں گے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں وہ ہی چاہتے کہ ہر وقت چپک کے ہی رہو ہمارے ساتھ ہی رہو ہر وقت تو اس لئے والدین کو اکثر لوگ اپنے والدین کو سفر میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے ہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو بیوی کو لے کے جاتے ہیں تو اس لئے کہ بیوی کے حقوق میں یہ چیز داخل ہے قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں اللہ نے بیوی کو صاحب کہا ہے صاحبہ کا معنی ہے ساتھ رہنے والی ساتھ رہنے والی کیونکہ وائف ہے تو ٹائم عام طور پر اس کو زیادہ دیا جاتا ہے اور یہ اس میں والدین کی حق تلفی نہیں ہے کیونکہ والدین کو اولاد سے زیادہ ٹائم چاہیے بھی نہیں ہوتا بلکل ہی آپ والدین کو ٹائم نہیں دے رہے وہ ایک الگ بات ہے وہ پھر ظلم میں آ جاتا ہے اسی طرح خرچہ جو ہے کیونکہ والدین خرچے کے محتاج نہیں ہوتے کیونکہ آپ کے والد بھی کما رہے ہوتے ہیں جو آپ کی ماں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اپنی وائف پہ یعنی خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو لہذا آپ کے ذمہ یہ نہیں ہوتا کہ اپنی ماں پہ خرچ کر رہے ہیں آپ کیونکہ وہ آپ کے والد کے ذمہ اور انہوں نے کوئی کھلا رہے ہوتے ہیں یا آپ کی والدہ کی پینشن آتی ہے یا آپ کی والدہ جوب کرتی ہے جبکہ بیوی کا خرچہ جو ہے وہ مرد کے کندھوں پر اللہ نے ڈالا ہے تو اس لحاظ سے انسان یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ گناہ دے رہا ہو بیوی بچوں کو کھلا رہا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے گناہ جب ہوگا جب ماں باپ جو ہیں وہ ان کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ایسی صورت میں آپ بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو ماں باپ کو نہیں کھلا رہے ہو تو آپ کو بہت سا گناہ ہوگا ایسی صورت میں آپ کو حکم ہے کہ آپ دونوں کو کھلا ہو پر آپ کسی کی وجہ سے کسی کو محروم نہیں کر سکتے آپ اگر آپ کے پاس آمدن کم ہے تو ڈیوائیڈ کرو آپ اس کو تو یہ کہنا یعنی وقت میں ہو گیا زوجہ کا حق زیادہ ہے اور رات گزارنا زوجہ کا حق ہے آپ اگر والدہ کے ساتھ نہیں سوتے باپ کے ساتھ نہیں سوتے آپ بیوی کے ساتھ سوتے ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ کی والدہ اگر آپ کو تانہ دیتی ہے کہ بھئی میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں تو آگے سو یا اگر تو بیگم کے ساتھ جا کے سو رہا ہے تو ماں کا حق تو زیادہ ہے تو ماں کا یہ تانہ غلط ہوگا اس لئے کہ ماں کا حق اگرچہ زیادہ ہے لیکن یہ والا حق ماں کا سیرے سے ہے ہی نہیں بلکہ اس کا ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر رخصتی کر کے آئیے آپ کی گھر میں تو یہ رات آپ کو اس کے ساتھ گزارنی پڑے گی یہاں کبھی کبھار ہو جائے جیسے ماں باپ کہتے ہیں بہت دن ہو گئے ہمارے گھر میں آئی نہیں رہنے کے لیے تو کچھ دن رہنے کے لیے آو وہ ایک الگ بات ہے کبھی کبھار تو ایک الگ لیکن مستقل بیسز پر زوجہ کے ساتھ انسان کو رہنا پڑتا ہے اور مستقل بیسز پر خرچہ بھی آپ پر زوجہ کا ہے چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو والدین اگر مالدار ہیں تو آپ پر والدین کا خرچہ لازم نہیں ہے لیکن بیوی کروڑ پتی بھی کیوں نہیں ہو پھر بھی شوہر کے ذمہ اس کا نان نفقہ ہے کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر میں باؤنڈ ہوئی ہے اسی بیس پر کہ اب نان نفقہ اپنے اس کا اٹھانا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں تو پھر آپ کہیں گے پھر والدین کا حق زیادہ کیسے ہو گیا حق زیادہ ایسے ہو گیا کہ جو والدین کے حقوق ہیں نا آپ کے اوپر جو واجب حقوق ہیں ان کی حق تلفی آپ نے اگر کی تو آپ کو گناہ بہت زیادہ ہوگا بیوی کے حقوق کی حق تلفی کی تو گناہ ہوگا مگر اتنا نہیں ہوگا جتنا والدین کو ستانے کا گناہ ہوتا ہے اس لحاظ سے والدین کا حق زیادہ ہے اور مباہ چیزوں میں والدین کا حق زیادہ ہے مباہ کا مطلب وہ کام جو آپ پر واجب نہیں ہے اس میں بیوی ایک کام کا حکم دے رہی ہے والدین اس کے خلاف تو پھر آپ کو والدین کی بات ماننی ہے مثال کے طور پر ہفتے کے دن جناب آپ کی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے آج تھوڑا سا پارک میں گھوما کے لے آؤ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے مجھے ڈاکٹر نے چہل قدمی کا حکم دیا ہے ادھر بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے یہ ہفتے کے دن تو ہم فلان جگہ انبائٹیڈ ہیں آپ فلان جگہ میری شداروں کے ہاں جاؤ گے تو ایسی صورت میں پھر آپ کو ماں کا حکم فالو کرنا پڑے گا اس لئے کہ اس کی ضرورت کو آپ نے پہلے مددہ رکھنا ہے بیگم کو آپ بول دیں بھائی بیگم دیکھو میری اممہ کی طبیعت خراب ہے اممہ نے بول ہے پارک میں لے کے جاؤ مجھے اور واکنگ کراو تھوڑی سی اسی طرح مثال بیگم کہہ رہی ہے مجھے ہچکر آ کے آؤ ماں بھی کہہ رہی ہے ہچکر آؤ تو پھر ماں کا حق یہاں پہ زیادہ ہے کیونکہ ہچکر آنا آپ پر واجب نہیں ہے تو مباہ چیزوں بھی پھر اببہ اممہ کو مقدم رکھا جائے گا